جگہ پنا پری ہو لے جگہ پنا پری ہو لے سنکا دا رہے جگہ پنا پری ہو لے جگہ پنا پری ہو لے کبھی تھی لولی گولے پت کی قیاد ستائے کلیجہ ہر فرموں کو چھولے پت بولے مدریا وانی اور پیا گئے کردے سیاد میں مکلا بھائی مہا تھی تھی بولی کوئے لگی سنکا دا رہے تھی تھی بولی کوئے لگی سنکا دا رہے جگہ پنا پری ہو لے تھی تھی بولی کوئے لگی سنکا دا رہے مولی ہو ہی نتی اُن کا آگاہے گیا پانوں کری ہو آرے کھائی لائے گروہ راہ کارے نے آرے کھائی لائے گروہ راہ کارے نے دھر وانتر جی کھائی لائے گروہ راہ کارے نے دھر وانتر جی لائے پیٹھی می ہو پھائے آرے کھائی لائے گروہ راہ کارے نے آرے کھائی لائے گروہ راہ کارے نے دھر وانتر جی لائے پیٹھی می ہو پھائے آرے کھائی لائے گروہ راہ کارے نے دھر وانتر جی آرے کھائی لائے بھائی لائے دھر وانتر جی لائے پیٹھی می ہو گروہ جی کو پھائی لائے گروہ راہ کارے نے گروہ جی کو پھائے لائے نے آرے کھائی لائے گروہ راہ کارے نے میرے سمان دھنوانتر ودوان بن جاؤ گا گروہ جی کو کٹو راہ دے کے کھانا کی باری آئی تکچہ کو آؤ مورکھو گروہ جی ایسی چیزوں کو کھاؤ گے نرک میں ہو جگہ نہیں ملے مولے کہا کریں مولے ہانڈیاں پھینک دے ہو گھنگا میں ساری ہانڈیاں گھنگا میں پھینک دے ہی ایک سی سی وچالاک تو وانہ موریاں بورے گئے تھوڑی چاٹ لئی اتنو ہی جادو ہمارے نا رہ گئے ہو پیارے چھوٹو مور تو بچ چویا چھوٹو مور تو سرف کاٹ لیتے ہیں تو ٹھیک کر دیتے ہیں ساری ہانڈیاں اندر بہتی ہوئی بنگال میں پہنچی بنگال کی ایک دھوین دھوین سے ناراج ہو کر مرنے کے لئے آئی لیکن ہر اکشاہ سمجھ کر کے آمیس والی ہانڈیاں نکالی اور آمیس اس نے کھالیاں اس سے دھوین جو تھی وہ جادو گرنی بن گئی اس دھوین نے بنگال کے بچہ بچہ کو جادو سکھا دیا پیارے اس طرح سے ہمارے بھارت کا جاغو بنگال میں چلا گیا ہے تکشک روپی جہریلا سرپ اگر کاٹ لیتا ہے سچے بھائی گی بنگال سہی سہی کرنے کو آتے ہیں در سات ماہ روز ہے پریشت کو ڈسنے تکشک چلا سندرسہ پسپ بن کر کے پریشت کے آنگن میں لیٹ گیا ہے پریشت نے پسپ کو دیکھا سندرتہ دیکھ کر کے پاکٹ میں پسپ رکھا پریشت نے سکھدیب مہراج کو دیا سکھدیب مہراج کی ہاتھ میں پسپ آیا دھیان دے کر سکھدیب نے سمجھا دیکھا سکھدیب سمجھ گئے کہ یہ کوئی شادھار پسپ نہیں یہ تو تکشک روپی پسپ ہے پریشت نے پریشت کو پسپ دیا ہے اور سری سکھدیب جی نے پریشت سے ایک بات بوچھی کیا آپ مرنا چاہتے ہیں